جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں کہ یہ ساری سیٹوں پر سیلیکٹیڈ ہی تھے جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور میں نے آج اس پہ سٹی ایچ جو کیا ہے این اے ٹو فور نائن کیو پر اس میں اگر میں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو ضرور اس کو دیکھیں میں نے آپ کو مقامل طور پر تجزیہ کر کے دیا ہے چونکہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات جو ہیں ہم نے کلی طور پر کور کیے تھے اور اس وقت کی ریپورٹنگ میری اور ٹیم نے اور ہم نے جو کی اس میں ہر دوسرے ذلے کے اندر آپ کو یہی کہانی نظر آتی ہے جو آپ نے سوال کا حصہ بنایا ہے اور اگر کوئی جماعت بڑی زبردست کارکردگی دکھا رہی ہو اور مسلسل اپنا پرانا والا ووٹ بینک جو اس کو ریٹین کیے ہوئے ہو اور تمام تر دعوے جو کرتے ہیں روزارہ وزیراعظم صاحب ہر پریس کانفرنس کے اندر ہر تقریر کے اندر ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں اور جو انتخابات کے نتائج اس کے بلکل مختلف جاتے ہیں تو عوام کی رائے اگر آپ نے جانچ نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جس طریقے سے زمنی انتخابات کے نتائج آ رہے ہیں اور کس دن انہیں یہی کہہ دینا ہے کہ عوام سارے پاگل ہیں عوام کو کچھ نہیں بتا عوام لہٰذا جو ہے نا وہ ایک ہی رخ میں جا رہے ہیں لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا رہا ہوں نا وہ درست ہے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جو نون لیگ کو فالو کرتے ہیں وہ گدے ہیں یہ الفاظ استعمال ہو چکے ہیں لیکن کلی طور پر عوام کے لیے انہوں نے استعمال کیا تو ان انتخابات کے پیش نظر کچھ خدشہ یہ ہے نتائج کے پیش نظر کے کہیں یہ باتیں نہیں شروع کرتے ہیں بٹ آئی اگری بھی جو کمپلیٹلی دوہزار اٹھارہ کے در جو ہوا یہ زمنی انتخابات اس کو اصل میں اس کے شہادت دیتے ہیں کہ کیا کیا گیا تھا اس دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جی السلام علیکم انطلیت حسین صاحب میرا سوال ڈی جی جو ایکس ڈی جی ایف آئی اے پیشن میں من کے حالیہ انٹریوز کے بارے میں ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان انٹریوز کے ٹائمنگ یہ انتاظہ ہو رہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس میں سارا بلیم اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر حکومت کی طرف مولا جا رہا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کا ذہن ہٹ جائے گی یہ قاضی فائز عیسیٰ کیس کے پیچھے ہم نہیں تھے یہ تو اصل میں حکومت تھی امران ان کا اپنی یہ کیس بڑایا ہے آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے تینکیو تلت حسین صاحب ناصر مصطفیٰ بات کر رہا ہوں رولپنڈی سے سارے یہ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر مہمن صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ ان انکشافات کی روشنی میں سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتی ہیں مطلب وہ سپریم کورٹ میں لے کے جو ہے ایف آئی اے کا وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے یہ وزیراعظم ایک سرکاری افسر سے یعنی کیا ڈیمانڈز کرتا رہے کہ وہ کس قسم کی کاروائیاں کرے تو آپ کے خیال میں انہیں جانا نہیں چاہیے وہاں پر دونوں باتیں ٹھیک ہیں ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ سے متعلق ہے یہ معاملہ جو انکشافات ہیں اس کا تعلق کمران خان یا ان کے ساتھیوں سے نہیں ہے یا پی ایم ایل این یا پی پلز پارٹی سے نہیں ہے بشیر محمد صاحب کی جو فیکٹری ہے ویسے یکدم منسٹر اف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نیچے جو میاری پروڈکٹس کو مانٹر کرنے والا ادارہ ہے اس کو خیال آ گیا کہ بشیر محمد صاحب کی جو فیکٹری ہے گھیکی اس کو ہم نے ریٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کام کیا ہوگا ہے یکدم ان کو خیال آیا کہ یہ خاص فیکٹری ہے سانگٹ کے اندر جہاں پر جا کے آپ نے اپنے کارکردگی دکھانی ہے اور یہ تمام انکشافات کے بعد ان کو یہ خیال آیا انہوں نے الزامات جو لگایا اس کا براہ راست تعلق سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ ہے تو ہم شور سپریم کورٹ کے جج صاحبہ ہیں جنہوں نے اس کیس کو مکمل طور پر صفائی کے ساتھ اس کا نتیجہ نکال دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان ریفرنسز کی حقیقت کیا ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے نہیں بھی ٹیک اپ اگر کریں گے تو کوئی نہ کوئی پٹیشن ضرور جائے گی اس کی اوپر ٹائمنگ کے بارے میں میرے خال میں بتا دیا گیا ہے میں نے اسٹی ایش میں بھی ذکر کیا جنہوں نے اریجنلی شاہد صاحب نے جن کو انٹیو کیا تھا انہوں نے بتایا کہ جب پہلا انٹیو کیا تھا تو اس وقت کیس کی پروسیڈنگز چل رہی تھی لہٰذا ہم نے انٹیو ائر نہیں کیا اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ دوسرے لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں انٹیو سے ان کا ہم پوائنٹ اف یو لیں پھر جب یہ انٹیو کیا گیا ایکلی ائر کیا گیا یوٹیوب کیو پر ڈالا گیا تو اس وقت تک کیس کا فیصلہ آ چکا تھا تو ٹائمنگ اس لحاظ سے اس کا انہوں نے جواب دے دیا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جو اصل کام کرنے والے ہیں ان پر تو سے توجہ ہٹانے کی بات تو نہیں ہے دیکھیں اگر یہ ایشو اتنا متنازہ ہو گیا جتنا ہو گیا ہے تو پھر یہ پرائم میسٹر کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو ان تک بھی بات جائے گی لیکن اس کی تحقیقات ہوں گی تو ان تک بات جائے گی تو یہ اگر خیال ہے کہ آپ ٹائمنگ سے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر وہی ایشو ہے اس کے پیچھے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کرامت لا عمل ہوگا کیونکہ جب یہ تحقیقات شروع ہوئیں اگر اس پر تو معاملہ اگر اس کے اور بھی تحہیں ہوئیں تو وہ کھلیں گے پھر وہ پھر چھپیں گے نہیں اسلام علیکم تلت صاحب میں امن جسپال چندگرڈ انڈیا سے بول رہا ہوں تلت صاحب میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام فالو کرتا ہوں اور کافی انٹریسٹ رکھتا ہوں پاکستان کی جیو پولٹکس میں سپیسفیکلی جو انڈیا پاکستان کا ریلیشن ہے اس کو لے کر تلت صاحب میں آپ سے جو آپ کی جو ولوگز ہیں میں میں اسے کافی کینلی سنا مجھے ایک انڈر لائننگ اس میں ہاکشنس اگر آئی آپ کے اپینین جو ہے انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپس کو لے کر سو میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ کا what is your آپ کے اندر یہ بچار کیا ہے اس کے اس کے ریکارڈنگ what do you think پلیز اپنا سٹینڈ کلیر کریے جی ہاکشنس بلکل ہے میرا انڈیا سم تلک سٹینڈر بڑا کنسسٹنٹ ہے ایک دیئے کہ پاکستان کو ہر ریاست کی طرح اس طرح ہندوستان کا ایک اپنا point of view ہے اپنے جو فرنمنٹلز ہیں پالیسی کی اوپر اس کی اوپر لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی ہے وہ ریاست کے عمومی انٹرس کے تابع ہوتی ہے اور ریاست کے انٹرس جو ہیں پالیسی کے تابع نہیں کیا جا سکتے لیکن جو core principles ہیں ان کی اوپر آپ خاص حد سے زیادہ deviate نہیں کرتے لہٰذا میں hawk نہیں ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ انگیج کرنے میں جو لچک دکھانی ہے اس میں فرنمنٹلز کہیں compromise نہیں ہو یہ نہیں کہ compromise ہو رہے ہیں لیکن جو آپ پالیسی بہت forward looking بناتے ہیں تو اس کے اندر خیال عمومن یا خطرہ یہ ہوتا ہے پھر تاریخ جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ہے witness ہیں کہ جنرل پریز مشرف جو کسی قسم کی accountability سے مبرت ہے because he was a military person وہ رول کر رہے تھا پاکستان میں انہوں نے بہت advanced level کیو پر یہ کشمیر کا معاملہ لے جا کر تاہ کرنے کوشش کی تھی سو کیا نتیجہ نکلا اگر مشرف صاحب جو ہیں تمام طرح طاقت کے باوجود ہندوستان کو convince نہیں کر پائے ایک ایسے solution میں جس میں دونوں sides نے compromise کیا تو اب تو ہندوستان نے جو اگرس 2019 کے steps وہ اٹھانی ہے تیسری بات یہ کہ یہ جو hawkishness ہے یہ اگرس 2019 کے steps کے بعد آپ کو زیادہ لیزر آئی ہے 2019 سے پہلے جو لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں بھی تو بات چل رہی تھی اور بینزی بٹر نے بھی راجب گاندی کو بلایا تھا اور ایوب خان نے بھی negotiations کیے تھے وہ بھول جاتے ہیں کہ 2019 کے اندر ایک 9-11 ہوا ہے کشمیریوں کے لیے تو 9-11 کے بعد اس وقت دنیا تبدیل ہوئی ویسے کشمیر کا معاملہ بھی 9-11 کے بعد fundamentally change ہو گیا for the worse تو آپ پرانے جو جو peace negotiations کے strands ہیں جو دھاگے ہیں ان سے آپ نئی نیا کپڑا نہیں بنا سکتے آپ کیونکہ وہ ختم ہو گیا معاملہ 2019 9-11 ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے لیے تو یہ دو issues ہیں جس کے ویسے آپ کو hawkish نظر آتی ہے کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں تو ہم اپنی ٹیم کے بہاب کے اوپر پاکستانی کے بہاب کے اوپر ہماری تمام تر جو sympathies ہیں آپ کے لیے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو suffering ہے وہ کم ہو اور جو حالات خراب ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر لوگوں کی تکلیف کم ہو انسانی لیبل کے اوپر بالکل ہم کنیکٹ کرتے ہیں لیکن سفارتی معاملات کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ issues اتنے آسان نہیں ہوتے کہ آپ نے آج دن کہہ دیا چلیں بات شروع کر دی تو شروع ہوگی ہے پھر آپ نے کہہ دیا نہیں ہم نے ختم کرنی ہے تو ختم ہوگی کنیکٹ کرتے ہیں تو کیا اگر ایک کو ایک شخص یہ اعلان کرے کہ ملک کو ٹیکس نہ دیں بجلی کا بل نہ دیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے کی لین دین کرے اور سیول نہ فرمانی تک کا بھی اعلان کرے تو کیا یہ شخص بھی جعوید لطیف کی طرح اس جرم کا مرتقب نہیں ہوا جو جرم جعوید لطیف نے کیا ہے تھا لوگ اتنے کمکل ہو گئے ہیں کہ لوگ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کو تو اٹھا کے ملک کے چیف ایزیکٹیو کے عدی تک پہنچایا جاتا ہے جو ملک سے ملک کو ٹیکس نہ دینے اور سیول نہ فرمانی کا اعلان کرنے اور بجلی کے بل جراتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آج تک کوئی وضاحت نہیں ملی کہ ہمارے ملک میں غداری کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے کھون کس طرح غدار بن سکتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ وضاحت دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جی بالکل یہ آپ نے صحیح کہا جعوید لطیف صاحب کے معاملے کے اوپر بھی میں نے اسٹیج کیا اور یہ بتایا ایک تو یہ پولیسی بڑی بہت ہی ہلکی پولیسی ہے کہ کوئی ایک بیان دیتا ہے تو اس کے اوپر آپ لٹھ لے کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو دنیا کے دوسرے کونے تک اس کا پیچھا کرتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے ریاستیں جو ہیں ان کے نظریے جو ہیں ان کی بنیادیں اتنی ہلکی نہیں ہوتے کہ کوئی ایک نعرہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا تو اسے بنیادیں ہل جاتی ہیں پھر یہ بھی ہے کہ جو اس وقت جو جماعت موجود ہے اس کے قائد نے کیا کچھ نہیں کیا بجلی کے بھیل جلائیں آپ نے اس خود ہی ذکر کیا ہے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں یہ کہا جی کہ آپ پیسے جو ہیں وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے نہ دیں آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں اور ابھی وہی ہنڈی کا معاملہ جو ایف ای ٹی ایف نے پھر اس کے بعد بہت دمیں نمدہ کسا کہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تمام پالیسی میں کس کجی کتنی سخت قسم کا پاکستان ان کے پر انفورس کرنے کوش کر رہے ہیں سیول نافرمانی دانوں کے پر حملے یہ آپ نہ کریں بڑا مشکل کام ہے تو جس کسی نے جو شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا اوٹس کو پتھر نہیں مارنے چاہیے دوسروں کے اوپر اور اپنا ریکارڈ دیکھ کر بات کرنی چاہیے تو یہ دونوں ایشیوز آپ نے جو بات کی ویلیڈ ہیں اسلام علیکم طریقہ صاحب میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو جہانگیر ترین گروپ بنایا جا رہا ہے سو کال دکھایا بھی جا رہا ہے کہ جی بڑا کچھ ہو رہا ہے یہ آنے والی الیکشنز میں پنجاب میں نون لیگ کے لیے تو نہیں بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی یہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں اور پھر ان کو بلیک میل کریں کیونکہ عمران خان کو تو یہ بلیک میل نہیں کہہ رہے اس طرح سے جس طرح سے حکومت گرا سکتے ہیں یا ان کے خلاف جا سکتے ہیں اس طرح سے تو نہیں جا رہے لیکن بس آپ نے آپ کی آئیڈنٹیٹی شو کرے کہ ہم کچھ الگ سے ہیں کچھ آمے بھی کوئی اور دیکھے اس طرح سے آپ کا کیا خیال ہے تک جی عمران خان کو بلیک میل اگر ہو رہے ہیں تو پھر وہ کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہے تو اس کی کوئی بلیک میل ہوگی تو وہ بلیک میل ہوگا تو کیوں آپ کی بلیک میل جائے اتنی زیادہ جانگیترین جو ہے آپ ایک طرف آپ کو یاد آگیا یہ کہنا کہ جانگیترین جو ہے آپ کا بہت سیاسی دوست ہے کبھی اس دوست سے بھی پوچھیں کہ وہ اس دوستے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ دوست جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ حقائق کیا بیان کرتا ہے تو یہ اتنی سادھا بات نہیں ہوتی کہ کوئی بندے بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں اور اردگیت لوگ تو دیکھیں جو کون سے ایسے نئے چہرے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں پرانے نظام کا حصانی بنے رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ پھر بلکل صاف ستھر ہو جاتے ہیں جو دوسری جماعتیں چھوڑ کے آپ کے ساتھ نہیں ملتے ہیں تو وہ بلیک میلرز ہو جاتے ہیں تو جس کی بلیک میل نہیں ہوگی وہ بلیک میل نہیں ہوگا جانگیترین کے اگر گروپ ہے اندر معاملات درست نہیں ہیں اسے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے